اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جب چناؤں کے نتیجے آئے تھے تو کس طرح کی تصویر اُبر کر سامنے آئے تھی پہلے دوہزار تیرہ کے نتیجوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ دیکھئے میرے پیچھے آپ یہ پردہ دیکھ رہے ہیں اسی پر آپ کو یہ نتیجے دکھائی دینے والے ہیں کل دو سو چوبیس سیٹے ہیں کل دو سو چوبیس سیٹے ہیں ویدھان سبا کی کانگرس پارٹی کو ایک سو بائیس سیٹے ملی تھی اور بی جے پی کے خاتے میں گئی تھی چالیس سیٹے جی ڈی ایس کے خاتے میں گئی تھی چالیس سیٹے اور انہ کے خاتے میں گئی تھی بائیس سیٹے تو یعنی کہ کانگرس پارٹی نے ایک سو بائیس سیٹے حاصل کر کے پون بہومت حاصل کر لیا تھا یہ آپ کو دوہزار تیرہ کے نتیجے ہم بتا رہے ہیں لیکن اب آپ کو ریجن وائز بتائیں گے کہ آخر کیا ہوا تھا محسور کی بھی اگر بات کے جائد محسور کے جس علاقے سے ابھی رنویر کی آپ ریپورٹ دیکھ رہے تھے تو آپ کو بتا دے کرناٹک میں کل ملا کر چھے ریجن ہے اور کس علاقے میں کس کا دب دبا ہے اب وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ پردہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہی پر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ آخر کہاں پر کس پارٹی کا دب دبا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ یہ چناؤ اہم لوگ سبھا سے پہلے اس وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ یہ نہ صرف کانگرس پارٹی کے لیے ساکھ کا سوال ہے بلکہ بیجی پی کے لیے بھی کڑی ٹکر سے کم نہیں ہوگا چونکہ پچھلی بار کانگرس پارٹی جو تھی وہ کرناٹک کے ستہ سنبھال رہی تھی اور اب بہت بڑی چناؤتی یہ دور اپا کو چہرہ سامنے رکھا اور یہ اب ریجن وائز نتیجہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں اولڈ میسور ریجن میں کل نو زلے ہیں ویدھان سبھا کی ستاون سیٹے ہیں لیکن یہاں پر بہت کانٹک کے ٹکر کانگرس پارٹی اور جی ڈی ایس کی بیچ میں ہمیشہ سے رہی ہے یہ دیکھیں یہ زلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں محسور چاملاز نگر حاسن منڈیا کولار چکبالاپور تمکور جامنگر اور کوگاڑو تو یہ وہ زلے نو زلے اولڈ میسور علاقے کے دوہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا دوہزار تیرہ میں کانگرس پارٹی کو پچیس سیٹے ملی تھی جی ڈی ایس کے خاتے میں تیس سیٹے گئی تھی بی جی پی کے خاتے میں محس چار سیٹے اور انہ کے خاتے میں پاس سیٹے یعنی کہ صاف ہے یہ جو اولڈ میسور کا علاقہ ہے یہاں پر جو ٹکر ہونے جا رہی ہے وہ کانگرس اور جی ڈی ایس کے بیچ میں ہونے جا رہی ہے یہ دیکھئے جو بڑے چہرے اس علاقے سے آتے ہیں خود سی ایم صدر امیہ اس علاقے سے آتے ہیں کمار سوامی جی ڈی ایس کے ادکش کمار سوامی یہاں سے آتے ہیں یہ جو دو بہت بڑے چہرے ہیں اس ریجن سے آنے والے ان کی قسمت دعف پر لگی ہوگی یہ علاقہ کیوں جانا جاتا ہے چونکہ ووکالنگا بہل علاقہ ہے دیوگوڑا کے پرباب والا علاقہ ہے اور ظاہر طور پر جو قربا جاتی کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر کافی تعداد میں رہتے ہیں چونکہ خود سی در امیہ اسی جاتی سے ہی آتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کو اولڈ محسور علاقے کے بارے میں بتایا اب ہم آپ کو مدھے کرناٹک کے بارے میں بتائیں گے کہ مدھے کرناٹک کا علاقہ بھی کیوں آخر اہم ہے اور مدھے کرناٹک کے اس علاقے میں کتنی سیٹے ہیں اب پردہ گرے گا اور آپ کو پتا چلے گا مدھے کرناٹک کا حال دوہزار تیرہ میں کیسا رہا تھا دیکھئے چار زلے ویدھان سبھا کی کل چھبیس سیٹے ہیں ان چار زلوں میں سینٹرل کرناٹک مدھے کرناٹک چتردورگ داونگیر چکمنگپور اور شیبوگا تو یہ وہ چار زلے سینٹرل کرناٹک دوہزار تیرہ بھی کانگرس پارٹی کو پندرہ سیٹے ملی تھی جبکہ جی ڈی ایس کے خاتے میں چھے سیٹے اور بی جے پی نے کافی کچھ یہاں پر کھویا تھا صرف تین سیٹے اور انہے کے خاتے میں دو سیٹے گئی تھی اب یہاں پر خود جو بی جے پی کے پور مکھے منتری رہ چکے ہیں بی ایس یدورپا ان کی قسمت دعا پر لگی ہے ایشو رپا شریراملو یہ وی آئی پی امیدوار ہیں جن کی قسمت دعا پر لگی ہے بی جے پی کے یہ تینوں بڑے چہرے ہیں مٹھوں کا کافی پربھاپ یہاں کے لوگوں پر رہتا ہے مٹھ کی طرف سے جو کہا جاتا ہے لوگ اس کو مانتے بھی ہے اور لنگائتوں کا یہ علاقہ ہے خود جو بی ایس یدورپا ہے وہ لنگائت سمداج سے آتے ہیں اور اسی لیے ان کے دب دبے کا یہ علاقہ اور آئیے اب مدھے کرناٹک کے بعد ہم رخ آگے کی طرف کریں گے ہیڈراباد کرناٹک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنی سیٹے ہیں دوہزار تیرہ کے نتیجوں میں کیا ہوا تھا ہیڈراباد کرناٹک میں تو یہ دیکھئے اب ہیڈراباد کرناٹک کی تصویر دوہزار تیرہ کی آپ کے سامنے چھے زلے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ چھے زلے ہیں اور ویدھان سبا کی کل ہیڈراباد کرناٹک ریجن میں چالیس سیٹے آتی ہیں ان چھے زلوں میں کوپل گلبرگا یدگیر بیدر رائچور اور بیلاری زلہ بیلاری زلہ جس کا ذکر کافی زیادہ ہوا ہے ان چناؤوں میں اور پچھلے چناؤوں میں بھی کیونکہ یہاں سے ریڈی بندو بھی آتے ہیں دوہزار تیرہ میں کانگریس پارٹی کو تیس سیٹے اس کرناٹک ریجن میں بلی تھی کرناٹک ہیڈراباد کرناٹک ریجن میں بلی تھی اور جیڈی ایس کے خاتے میں پانچ سیٹے گئی تھی سوم شیکھر ریڈی پریانک کھڑ گئے یہ وی آئی پی چہرے ہیں اس پورے ریجن کے جنس پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوں گی اس کے علاوہ دلیت آدیواسی مسلم بہول علاقہ ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ کانگریس کے پربھاو کا علاقہ کہا جاتا ہے تو کانگریس کے لیے کافی کچھ یہاں پر ہے اور قسمت کانگریس کے امیدواروں کی دعا پر ہے چونکہ کانگریس پارٹی کو امید ہے کہ اس علاقے سے کافی کچھ حاصل ہو سکتا ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے